نمشکار دوستو ایک بار پھر سے سواگت ہے آپ کا ہمارے اس چینل پر دن کی شروعات ایک اچھے کام سے ہو اس لیے کمنٹ باکس میں جیم آتا دی جرور لکھیں اوم شری گنیش آئے نمو نمشکار میتروں بہت بہت سواگت ہے آپ سبی کا ہمارے یوٹیوب چینل میں تلاراشی والو ایک عد بھد آتما کے قدم اب آپ کے گھر میں پڑھنے والے ہیں جو کی نہ کراتمک نہیں بلکہ کراتمک ہوں گے جی ہاں دوستو اب دندگنی راج چوگنی آپ کی ترقی ہوگی آپ پائیں گے کہ جندگی میں واقعی میں صدار ہو رہا ہے پرنتو دوستو پرنتو مطرو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا یہ جاننے کے لیے آپ ویڈیو کو ان تک جرور دیکھیں کیونکہ آج ہم آپ کو اسی کے بارے میں بتانے والے ہیں کہ اگلے چودہ دنوں میں ایسا کیا ہونے والا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو وستار سے لیکن شروع کرنے سے پہلے آپ سبی سے میرا چھوٹا سانی ویدن ہے اگر آپ چینل پر نئے ہیں اور آپ کی بھی راشی طولہ ہے تو نیچے لال بٹن دبا کر آپ ہمارا چینل سبسکرائب جرور کریں طولہ راشی کی گیانوردک ویڈیو دیکھنے کے لیے نیچے لال بٹن ہے اس کو دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو سمیہ سے مل سکے مطرو اس ویڈیو پر ایک لائک جرور کر دیں جتنا زیادہ آپ ویڈیو لائک کریں گے اتنا ہی زیادہ لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچے گا ساتھ میں کمنڈ باکس میں سچے مند سے جے شنی دیو جرور لکھیں طولہ راشی والو آپ کا جیون شنی دیو کی کرپا پر چلتا ہے تو کنجوسی نہ کریں کمنڈ باکس میں سچے مند سے جے شنی دیو جرور لکھیں مطرو ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں طولہ راشی کی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں سمیں آ چکا ہے ایک ادھود آتما کے قدم آپ کے گھر ایسے پڑھیں گے کہ آپ دن دگنی راچوگنی ترقی کرتے ہوئے دکھائی دیں گے جی ہاں مطرو اگلے چودہ دن آپ کے لیے بہت ہی زیادہ مہتو پونڈ رہیں گے آئیے جانتے ہیں کہ ان چودہ دنوں میں کون سے کام آپ کو کرنے ہیں دیکھئے آپ کو بتا دیں اس دنیا میں کئی طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں کچھ لوگوں کی آتمایں تو پویتر ہوتی ہیں اور کچھ لوگوں کی آتمایں آپ پویتر ہوتی ہیں کچھ لوگ سوچ سے بہت برے ہوتے ہیں ان کی سوچ کس حد تک گر سکتی ہے آپ اس کی کلپنا بھی نہیں کر سکتے لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا ہرد ہے جن کی آتما بہت زیادہ پویتر ہوتی ہے ہمیشہ ان کے ہردے میں پرماتما کا واس ہوتا ہے کیونکہ کسی اور کا درد ان سے دیکھا نہیں جاتا ہے اور اب ایسا ہی ویکتی یا ایسی ہی مہیلہ جس کی آتما پویتر ہے یعنی ادبود آتما والا ویکتی یا فرمہیلہ آپ کے گھر میں پرویش کرنے والا ہے آخر یہ کس طرح آئے گا اب دیکھئے یہ آپ کو دھیان دینے کی ضرورت ہے دھیان پور وقت پوری ویڈیو دیکھیں کہتے ہیں کہ مہمان بھگوان کا روپ ہوتا ہے جی ہاں دوستو عدیتی دیو بھوا کی پرمپرہ تو بھارت میں بخوبی نہیں بھائی جاتی ہے لیکن اب ایسا ہی ایک مہمان جس کا دل بہت زیادہ پویتر ہے جس کی آتما بڑی پویتر ہے وہ آپ کے گھر میں اگلے چودہ دنوں میں داخل ہونے والا ہے آپ کے گھر میں آنے کا ادیش ہے کیا ہوگا یہ تو آپ کو سمجھ آنے پر ہی پتا چلے گا لیکن یہاں پر آپ کو کیا گلتی نہیں کرنی ہے اس کے بارے میں آپ سب سے پہلے جان لیں کیونکہ اگر آپ یہ گلتی کر بیٹھے کیونکہ کئی بار ایسا ہوتا ہے جب مہمان ہمارے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں اور ہم من ہی من یہ سوچ رہے ہوتے ہیں لیکن یہ تو جانے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے مطرو جرہ دیماغ سے سوچئے گا وچار ویمرش کرئے گا اور مجھے کمنڈ باکس میں جرور بتائیے گا کہ آپ نے بھی کبھی ایسا سوچا ہے جب آپ کے گھر میں مہمان آیا ہے کہ کہیں مہمان کے آپ نے سوچا ہے کہیں مہمان کے روپ میں آپ کے گھر میں بھگوان تو نہیں آگئے ہیں آپ من ہی من یہ سوچ رہے ہیں کہ بھگوان آپ کے گھر سے چلے جائیں مطرو ذرا چھوچ یہ سوچ کر دیکھئے کہ آپ کے آنے والے سمیں میں استطیق کیا ہوگی یہاں پر آپ کو سابدھان بھی رہنا ہے کیونکہ سچ میں مہمان بھگوان کا ہی روپ ہوتا ہے مطرو اکدھوداتما یعنی ایک ویقتی کے چرن جب آپ کے گھر میں پڑھیں گے تو جو گھر میں نکرات مکتہ کا محول تھا وہ سب سے پہلے پوری طرح سے سمابت ہو جائے گا آپ کے پورے گھر میں پوجیٹیوٹی آئے گی نکرات مکتہ دور ہو جائے گی آپ کے کام بننے شروع ہو جائیں گے ویاپار میں اگر آپ کو بار بار نقصان ہو رہا ہے تو ویاپار آپ کا چلنے کے لے گا کیونکہ اس ویقتی کے وچاروں میں اپنی طاقت ہے کہ وہ اس محول کو سکرات مک بنا سکتا ہے اور جب وہ اپنی ونمروانی سے آپ کو کچھ دے گا چاہے پھر وہ آشرواد ہو یا اس کی کوئی صلاح ہو مشورہ ہو تو مطرو یقین مانئے وہ آپ کے بہت کام آئے گی آپ دن دگنی راچوگنی ترقی کریں گے اس بات کی پوری گارنٹی ہے اس لئے سب سے پہلا سنکیت اگلے چودہ دنوں میں ید بود آتما والا ویقتی ہو گیا جو آپ کے گھر میں ممان کے روپ میں آئے گا یا پھر مہیلہ بھی آ سکتی ہے اور دوسرا یہ ہو سکتا ہے کوئی ننہا ممان بھی آپ کے گھر میں آ سکتا ہے جن بھی لوگوں کے گھر میں بچوں کی کلکانیاں گوجنے والی ہیں نیام ممان آنے والا ہے تو وہ بھی بڑا اچھا رہے گا ان کے لئے بھی بڑا اچھا یوگ بن رہا ہے ان کے جیون میں اچھے دن لا سکتا ہے کیونکہ بہت سے لوگوں کا ایسا ماننا ہوتا ہے جب سے میرا یہ بیٹا اس دنیا میں آیا ہے یا میری بیٹی تب سے میرا سمیں اچھا شروع ہو گیا ہے آپ نے سنا بھی ہوگا بہت سے لوگوں سے یہ بات سنی ہوگی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہوگا یا آپ نے بھی کہیں نہ کہیں یہ بات جرور سنی ہوگی اگلے چوہدہ دنوں میں آپ کے گھر میں بھی ایک نمنا مہمان یا گھر پر لکشمی کا آگمن ہو سکتا ہے تو آپ کے جیون میں دندگنی راجچوگنی ترکی کو لے کر آئے گا جس کی آدمہ بڑا شب ہوگی پویتر ہوگی اس کے وچار بڑے شب ہوں گے اس کے قدم بڑے شب ہوں گے اور ان کے گھر میں دستک دیتے ہی آپ کے بھاگے کے دروازے کھل جائیں گے اس کے علاوہ یہاں پر آپ میں حسوس کریں گے میرے جو کار رہے بار بار لمبے سمجھ سے اٹک رہے تھے بنتے بنتے بھی گل جا رہے تھے یا ویاپار میں بار بار نقصان ہو رہا تھا تو اب وہ بھی بننے لگیں گے ویاپار میں آپ کا نقصان ہونا بند ہوگا آپ کو دھنلاب ہوں گے ویاپار اچھا چلے گا نوکری ملے گی کیونکہ اس کا اثر ہے عدگود آتمہ کے چننن آپ کے گھر میں پڑنا جیہاں میترو بڑی اچھی طرح سے وہ آپ کو جیون میں راحت محسوس کرائیں گے آپ کے کام بنوائیں گے اور ہر طرف سے آپ کو پر صدی دلانے کا کام کریں گے اس کے علاوہ دیکھئے کبھی کبھی ہمارا ویاپار دن دگنی رات چوگنی ترقی کر رہا ہوتا ہے لیکن ہم دو تین جانے تو مل کر اسے سنبھال نہیں سکتے ہیں اس لیے ایسے میں ہم یہ نرنے کرتے ہیں کہ ہم ایک نوکر رکھ لیں گے جیہاں دوستو سبھی لوگوں کے من میں اچھا ہوتی ہے کہ ایک نوکر ایماندار ہو وہ ہماری باتوں کو سمجھنے والا ہو باتوں سے برا ماننے والا نہ ہو اور کہیں نہ کہیں اپنا سمجھنے والا ہو گھر کے صدسے کی طرح رہے ایسے ہی نوکر اب آپ کو جرورت یہاں پر آپ کو جرورت پڑے گی اور جب وہ ملے گا تو یقین مانیے اس عدود آتما کے جو قدم آپ کے گھر میں پرویش کریں گے اس سے محول میں بڑا جبرجس پریورتن آپ کو دیکھنے کو ملے گا یقین مانیے ایک ایسا نوکر اگلی چودہ دنوں میں اگر آپ کو ملے گا جس کے وشار بڑے شب ہوں گے جس کی بات کرنے کا لہجہ بڑا صاف سترہ ہوگا اور جب وہ آپ سے بات کرے گا تو آپ کو محسوس ہو جائے گا اس کے وشار کتنے اچھے ہیں کتنے شب ہیں اور ایک اور بات آپ کو بتا دیں پیسو سے ایسا عبت نہیں ہوتا کی کون اچھا ہے کون برا ہے کس کی آتما پوطر ہے کس کی آپ پوطر ہے جی ہاں دوستو اپیسو سے ڈیسائیڈ نہیں ہوتا ہے یدی آپ کے یہاں کوئی نوکر نوکری کرتا ہے تو وہ ہنڈڈ پرسینٹ شد ہو سکتا ہے پوطر ہو سکتا ہے اس کے وشار بیمرش کرنے کا طریقہ سب بڑیہ ہو سکتا ہے لیکن یہاں آپ کو کس بات کا دھیان رکھنا ہے دھیان رکھئے گا اسے کبھی بھی نوکر نہیں سمجھنا ہے کیونکہ یہاں پر بھگوان آپ کی پرکشہ لے سکتے ہیں جس سے آپ کو اپنے یہاں پر کام کر رہے نوکر کو پریوار کے سدس سے کی طرح سمجھنا ہوگا پریم کرنا ہوگا اس کا دھیان رکھنا ہوگا سمیہ سمیہ پر اس کی چھاؤں کی پورتی آپ کو کرنی ہوگی اور جس نوکر کی وجہ سے آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ جب سے کام کرنے آیا ہے تب سے میرے اچھے دن شروع ہو گئے ہیں ویاپار اچھی گتی سے چل رہا ہے تو مطرو وہ آپ سے ناراج نہ ہو جائے اس بات کا یہاں آپ کو خیال رکھنا ہے اس کے سممان کو ٹھیس نہ پہنچائیں کیونکہ یہ آج کی دنیا میں یہ دیکھا گیا ہے آپ نوکر کو نوکر سمجھتے ہیں تو ایسا بلکل نہ کریں ایسا کوئی کار رہے آپ نہ کریں بات اچھی لگی ہو تو ویڈیو پر ایک لائک جرور کریں یہ سبھی چیزیں آپ کو دھیان رکھنی چاہیے باقی اب ایک اور بات آپ کو بتا دیں مان لیں آپ کی کہیں پر آپ کا ٹرانسفر ہو گیا ہے آپ کہیں اس تھانہ انترند کر کے دوسرے شہر میں چلے گئے ہیں تو دیکھئے یہ بات نشت ہے کہ آپ کے یہاں پر جو مطر تھے وہ چھوڑ جائیں گے لیکن اب آپ جہاں پر جا رہے ہیں وہاں پر آپ کے نئے مطر بننا شروع ہو جائیں گے اور وہ نئے مطر اچھے بھی ہو سکتے ہیں برے بھی ہو سکتے ہیں یعنی ایک مطر یہاں پر آپ کو سفل تکی سیڑھیوں پر بھی چڑھا سکتا ہے تو وہیں دوسرا مطر آپ کے سفنوں کو وہ چکنا چور بھی کر سکتا ہے تو اس چیز کی سمجھ کے والا آپ کو ہی رکھنی ہے اور دیکھئے ابھی جو یوگ بن رہے ہیں اس کے آدھار پر ایک عدبود آتما سے آپ کی ملاقات ہوگی جس کا ہردہ واسط وقتہ میں بڑا پویتر ہوگا آتما جس کی بڑا پویتر ہوگی جو اپنے حق کے لیے لڑتے ہیں ہمیشہ اپنوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں اپنے دائیت وقت کی اچھی طرح سے خیال رکھتے ہیں ایک ایسا مطر آپ کا اس اسطحان پر جرور بنے گا جہاں پر آپ جا رہے ہیں جو آپ کی زندگی میں دندگنی راتشوگنی ترقی کرا دے گا اس کے علاوہ ایسا کہا جاتا ہے کہ بجپن سے ہمیں سبھی رشتے بنے بنائے ملتے ہیں چاہے ماتا پتا کا رشتہ ہو بھائی بہن کا رشتہ ہو انکل آنٹی کا رشتہ ہو کوئی بھی رشتہ ہو پرنت دوستو مطر تاہی ایک ماطر ایسا رشتہ ہے جو ہمیں دھرتی پر آ کر کچھ چنتے ہیں خود بناتے ہیں ہمارا مطر ہم خود سوچتے ہیں کی کس کو بنانا ہے اور دیکھئے دشمنی کرشتہ بھی ایسا ہوتا ہے جو ہمیں دھرتی پر آنے کے بعد بنانا پڑتا ہے ایک ایسی عدود آتما سے آپ کی بات چیت ہوگی ایک ایسی عدود ویقتی سے آپ کی ملاقات ہوگی جس سے آپ یہ محسوس کریں گے میری تو ترقی ہونے لگی ہے جس چیز میں میں لمبے سمیں سے پرتکشہ کر رہا تھا ان کے مارک درشن سے وہ چیز مجھے ملنے والی ہے اور اس سے بڑیہ کوئی بات آپ کے لیے نہیں ہو سکتی اگلے چہدہ دنوں کے اندر مطروں کہیں نہ کہیں ہمارے جیون میں ایسے بہت سارے لوگ آتے ہیں جو ہمارے لیے لکی ثابت ہوتے ہیں لکی شارم بن جاتے ہیں وہ ہمیشہ ہمارا مارک درشن کرتے ہیں جن کی بدولت ہم جندگی میں کئی مقام حاصل کر پاتے ہیں لیکن آپ ایک بات جیون میں ہمیشہ دھیان رکھئے گا کہ جس رکش پر فل لگ جاتے ہیں وہ تھوڑا جھگ جاتا ہے اسی طرح جب آپ کو سفلتہ ملے تو آپ کو بھی تھوڑا جھگ جانا ہے ایسا نہیں کہ سفلتہ پاتے ہی آپ گھمن میں چور ہو جائیں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس ماتر ایک لاکھ روپے بھی آ جائیں تو وہ ایسے چلتے ہیں جیسے انہوں نے پوری دنیا چھیت لی ہو دوستو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو تھوڑا سا پیسہ آتے ہی گھمن کرنے لگ جاتے ہیں تو دمیترو ہماری آپ کو وشیش صلاح ہے جیون میں آپ کتنے بھی امیر ہو جائیں کتنے بھی سفل ہو جائیں کتنے بھی بڑے ہو جائیں پرنتو چھوٹے کو چھوٹا نہ سمجھیں بلکہ آپ اس کو اپنے برابر میں بٹھا کر بوجن کرائیں اس کو وہ اجت دیں جو آپ کو ملتی آئی ہے تو آج کے لیے بس ستنا ہی جانکاری پسند آئی ہے ویڈیو اچھے لگی ہے تو ایک لائک کر دیں کمنٹ باکس میں جائشنی دیو جرور لکھیں